دوستو جن بھارتیہ کرنسی پر آج ماتما گاندی کی تصویر دکھتی ہے ایک سمیں ایسا بھی تھا جب انڈین کرنسی پر ماتما گاندی کی نہیں بلکہ برٹین کے کنگ جورج سکس کی تصویر تھی اور یہ تصویر بھی بھارت میں آر بی ای دورہ ہی چھاپی گئی تھی تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ بھارتیہ نوٹوں پر ماتما گاندی کی تصویر کب اور کیسے چھپنی شروع ہوئی اور آخر بھارتیہ نوٹوں پر چھاپنے کے لیے ماتما گاندی کی فوٹو کو ہی کیوں چھنا گیا اس کے علاوہ دوستو ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر بھارتیہ نوٹوں پر ماتما گاندی سے پہلے کس کی فوٹو تھی حالو دوستو میں ہوں آپ کا دوست سوریس سانچوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ٹیلیویزن یوٹیوب چینل بھارت میں پہلی بار گاندی جی کی تصویر والے نوٹ کب چھپے دوستو بھارت دیش کی آجادی میں گاندی جی نے اے ہنسا کا راستہ اپنا کر انگریجوں سے لڑائی لڑی تھی ویسے تو اس سمیں بعد سے فریڈم فائٹر رہے ہیں جنہوں نے بھارت کی آجادی میں ایک اہم رول نبھایا وہ دیش کے لیے مر مٹ گئے تھے ماتما گاندی ایک ایسے بھارتیے تھے جنہوں نے بھارت کے لاکھوں لوگوں کو ایک ساتھ جوڑا اور دنیا کو بھارت کی طاقت کا احساس کر آیا جن سے انگریج دباؤ میں آگئے تھے بھارتیس ایمپائر سے آزادی ملی جس میں ماتما گاندی کا ایک اہم رول مانا جاتا ہے ماتما گاندی کی اہنسا وادی سوچ کو آج بھی دنیا بھر کے کئی بڑے لیڈرز فولو کرتے ہیں ماتما گاندی کے ایسے ہی تیاغ کو دیکھتے ہوئے بھارتیے ریزور بینک اور بھارتیے سرکار دورہ آزادی کے کچھ سمیں بعد سے 1989 میں پہلی بار ماتما گاندی کے جنم دیوز پر بھارتیے سو روپے کے نوٹ پر گاندی جی کی تصویر چھاپی گئی اس تصویر میں گاندی جی اپنے سیوہ گرام آسرم میں موجود تھے یہ وہی جگہ ہے جہاں سے سب سے پہلے گاندی جی دورہ آزادی کی مومنٹ کی شروعات کی گئی تھی پر کچھ سمیں بعد اس تصویر کو گاندی جی کی موجودہ پوٹریٹ والی تصویر سے بدل دیا گیا پہلی بار 1987 میں پانسو روپے کے نوٹ میں گاندی جی کی موجودہ پوٹریٹ فوٹو کو استعمال کیا گیا جس میں گاندی جی مسکرا رہے تھے اس کے بعد سرکار دورہ دیرے دیرے بھارت کی ہر کرنسی میں گاندی جی کی یہ فوٹو استعمال ہونے لگی اور آج تک بھارتی کرنسی میں اسی فوٹو کو چھاپا جاتا ہے آخر کس نے کھینچی تھی گاندی جی کی نوٹ والی فوٹو دوستو گاندی جی کی جو تصویر آج بھارت کے ہر نوٹ پر موجود ہے بھارت کے راستپتی ہاؤس میں 1946 میں کھینچی گئی تھی اس سمیں اس سے کھینچنے والے نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ تصویر بھارت کے نوٹوں پر کبھی پرنٹ بھی کی جائے گی اس تصویر کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں گاندی جی کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراٹ تھی جو ان کی زیادہ تر تصویروں میں نہیں ہے حالانکہ یہ تصویر کس فوٹوگرامن نے لی تھی اس کے بارے میں آج بھی کوئی نہیں جانتا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں انٹرنیٹ پر کوئی جانکاری اپلپد ہے 1996 میں چھپے تھے گاندی سیریچ کے نوٹ دوستو 1996 میں پہلی بار بھارتی ریزرو بینک دوارا لگ بھارت کے سبی نوٹوں پر ماتما گاندی کی فوٹو چھاپی جانے لگی تھی ان میں سے پانچ دس بیس پچاس سو پانسو اور ایک ہزار روپے کے نوٹ شامل تھے جس سے اس میں کافی پسند کیا گیا اس کے علاوہ اس دوران آر بی آئی نے ان نوٹوں میں کچھ ایڈیشنل فیچرز کو بھی ایڈ کیا ان فیچرز میں بدلا ہوا واتر مارک، ایمیج، وینڈوڈ سیکیورٹی اور ہینڈی کیپٹ ویکٹیوں کے لیے انٹالیو فیچر بھی شامل تھے جس سے بھارتی کرنسی کی پرائیویسی جیدہ مجبوط ہوئی اور بھارتی کرنسی کو کوپی کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا چال انیس سو چیئر میں ماتمہ گاندی کے فوٹو کو واتر مارک کے روپ میں استعمال کیا جاتا تھا اس دوران اسوک اسطم کی فوٹو جو آجادی کے بعد سے نوٹوں پر چھپنی شروع ہوئی تھی اسے نوٹ کے بائیں طرف نیچلے حصے میں چھاپنا شروع کیا جس کے بعد سمیں سمیں پر بھارتی کرنسی میں کہی چینج آئے پر کبھی بھی ماتمہ گاندی کی فوٹو کو کرنسی سے نہیں ہٹایا گیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر گاندی جی کی تصویر ہی نوٹوں پر کیوں چھاپی جاتی ہے دوستو یہ بات سے لوگوں کا سوال ہے کہ آخر گاندی جی کی تصویر کو ہی بھارتی کرنسی پر چھاپنے کے لیے کیوں چھنا گیا سال انیس سو چیانوے میں جب سب ہی بھارتی نوٹوں پر ماتمہ گاندی کے فوٹو کو چھاپنا شروع کیا گیا تو اس دوران کہی لوگوں نے اس کا ویرود بھی کیا جن کا کہنا تھا کہ بھارتی کرنسی پر دوسرے بڑی سوطنترتہ سینانیوں کی تصویر ہونی چاہیے جنہوں نے آزادی کے لیے اپنی جان دے دی پر پھر بھی اس سمیں جیدہ تر لوگ بھارتی نوٹوں پر ماتمہ گاندی کی فوٹو کے سپورٹ میں تھے اور بھارتی سرکار بھی ماتمہ گاندی کی فوٹو ہی بھارتی کرنسی پر چاہتی تھی جس کا سب سے بڑا کارنی یہ تھا کہ ماتمہ گاندی کو دنیا بھر میں بھارت کے راست پرتی کے روپ میں جانا جاتا ہے اس سمیں گاندی جی کی پوپلورٹی پوری دنیا میں کسی اور بھارتی سوطنترتہ سینانی سے زیادہ تھی جن کی ایمیج دنیا بھر میں ایک شاند سبھاؤ پر ایک پاورفول دیش بھگت کی تھی اس کے علاوہ جیدہ تر بھارتی بھی گاندی جی کو ہی بھارتی کرنسی پر دیکھنا چاہتے تھے اس لیے ان کے نام پر فیصلہ لیا گیا اب دوستو بھارتی یہ کرنسی کا آخر اتیاز کیا ہے ایک سمیں ایسا بھی تھا جب بھارت کے الگ الگ راجیوں میں ان کی اپنی الگ الگ کرنسی چلتی تھی ایک جمپل کے لیے پندرہ سو دس میں گوہا پر پرتگالیوں کا قبضہ تھا جو گوہا میں اپنی ایک الگ کرنسی چلائے کرتے تھے اس کرنسی کا نام پرتگال انڈیا رکھا گیا تھا گوہا کے ان نوٹوں پر پرتگال کے راجہ کی تصویر ہوا کرتی تھی جن کا نام تھا کنگ جورج دیتی ہے اس کے علاوہ 1917 میں ہیدراباد کے نجام بھی اپنے خود کے فوٹو والی کرنسی کو چھپواتے تھے جس کے پرمیسن انہوں نے اس سمیں کی بھارتی برٹیس سرکار سے لی تھی دوستو بھارت کی آجادی سے پہلے ایک لمبے سمیں تک بھارتی ریزر بینک دوارہ بھارتی نوٹوں پر برٹین کے کنگ جورج کی تصویر چھاپی جاتی تھی بھارتی ریزر بینک آر بی آئی نے 1938 میں پہلی بار پانچ روپے کا نوٹ جاری کیا تھا جس پر جورج سکس کی فوٹو چھپی ہوئی تھی اس کے بعد فروری 1938 میں دس روپے کا نوٹ مارچ 1938 میں سو روپے اور ایک ہزار کے نوٹ اور جون میں دس ہزار کے نوٹ جاری کیے گئے تھے پر بھارت کی آجادی کے بعد اس پر بحث شروع ہوئی کہ اب بھارتی نوٹوں پر کس کی تصویر چھاپی جائے گی جس کے بعد 1949 میں کرنٹ گورنمنٹ نے اسوک اسطم کے ساتھ نئی ڈیجائن والا ایک روپے کا نوٹ چھاپنا شروع کیا دوستو اس سمیں تک بھارت میں دس ہزار کا نوٹ بھی چلتا تھا پر 1954 میں دس ہزار کے اس نوٹ کو ڈی مونیٹائج کر دیا گیا یعنی بند کر دیا گیا 1980 میں نوٹوں کے نئی ڈیجائن بنائے گئے جن میں اسوک اسطم کے ڈیجائن کو بدلا گیا تھا جس کے بعد 1996 میں بھارتی نوٹوں میں اور بدلاو کیے گئے اور مانتما گاندی کی تصویر کو بھی سبھی فوٹو میں جوڑا گیا تبی سے آج تک مانتما گاندی کی تصویر بھارتی نوٹوں پر موجود ہے دوستو صرف ایک روپے کا نوٹ جاری کرتی ہے سرکار آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارت میں چلنے والے ایک روپے کی کرنسی بھارت سرکار دوارہ جاری کی جاتی ہے جبکہ دو سے لے کر دو ہزار تک کی سبھی کرنسی کو بھارتی ریزر بینک دوارہ جاری کیا جاتا ہے ایک روپے کا نوٹ میں سب سے پہلے 30 نومبر 1917 کو لانچ ہوا تھا جو انگلینڈ سے چھپ کر آیا تھا تب نوٹ وہیں چھپتے تھے اس پر کنگ جورج پنچم کی فوٹو تھی اسے ہاتھ سے بنے گئے سفید کاغج پر چھاپا گیا تھا اس کے علاوہ اس سمیں سلور سے بنے ایک روپے کے سکھے بھی چلتے تھے ان ایک روپے کے سکھوں میں 10.7 گرام سلور ہوتا تھا پر جلد ہی برٹی سرکار نے ان سلور کے سکھوں کو بند کر دیا اور کاغج کے نوٹوں کو ہی جاری رکھا چلیے اب دوستو آپ کو انڈین کرنسی کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتے ہیں نمبر ون دوستو کہا جاتا ہے کہ 1947 میں بھارت کا ایک روپے لگ بگ ڈالر کے آس پاس ہوا کرتا تھا کیونکہ اس سمیں بھارت پر کسی طرح کا کوئی کرج نہیں تھا نمبر ٹو ایک سمیں تھا جب بھارت میں 10.000 کا نوٹ بھی چلا کرتا تھا یہ بات 1938 کی ہے جب بھارت پر برٹیس راج کا قبضہ تھا اس سمیں بھارت میں 10.000 کا نوٹ روپے دوارہ چھاپا گیا تھا جو 1938 سے 1954 تک چلتا رہا جس کے بعد بھارتی سرکار دوارہ اسے بند کر دیا گیا یہ بھارت کے اتیاز کا سب سے بڑا نوٹ راہ ہے نمبر سری اکٹومبر 1987 میں بھارتی ریزر بینک نے 500 روپے کا نوٹ جاری کیا جس میں ماتمہ گاندی کا اسمائلنگ پورٹریٹ شامل کیا گیا اس میں لائن کیپیٹل اور اسوک اسطم پر وارٹر مارک تھا نمبر فور آر بی آئی نے 9 اکٹومبر سال 2000 کو نئی سیریج میں 1000 روپے کا نوٹ ماتمہ گاندی کی تصویروں کے ساتھ جاری کیا اسی طرح 18 نومبر سال 2000 کو 500 روپے کے نئے کلر کے نوٹ بھی ماتمہ گاندی کی تصویر کے ساتھ جاری کیے نمبر فائی ماتمہ گاندی کی تصویر سب سے پہلے ایک روپے دو روپے پانچ روپے دس روپے اور سو روپے کے نوٹ پر چھپی اس میں گاندی جی شیوہ گرام آسرم میں بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں نمبر سکس سرکار کی طرف سے سال 2015 میں ایک روپے کا نیا نوٹ جاری کی گئے تھے اس میں گاندی جی کی تصویر نہیں ہے اب دوستو اس مددے پر آپ کیا سوچتے ہیں